ہلو سانڈرو نیسٹا اٹلی کی فٹبال ٹیم کا ایک سنٹر ہاف تھا اپنے وقت میں یہ دنیا کے بہترین دفاعی کھلاڑیوں میں شمار ہوتا تھا ایک انٹریو میں ارجنٹائن کے مشہود زمانہ کھلاڑی میسی کے بارے بتاتے ہوئے نیسٹا نے کہا میں پوری رفتار سے دوڑتے ہوئے میسی پر لپکا اسے میں نے لات ماری اور میں گر گیا کچھ دیر تک مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی میری آنکھیں بند تھی جب میں نے آنکھیں کھولیں تو میسی نے مجھے اٹھانے کے لیے آتھاگے کیا ہوا تھا اور وہ مسکرار آتھا میسی نے زینی طور پر مجھے مفلوج کر دیا فٹبال کے سرکڑ میں ہزاروں کھلاڑی کھیلتے ہیں ان میں درجنوں کو دنیا جانتی ہے اور ان درجنوں میں سے چند ہوتے ہیں جنہیں دنیا پھر مانتی بھی ہے وہ دوسروں سے مختلف ہوتے ہیں میسی انہی میں سے ایک ہے انسانی فطرت ہے مخالف یا دشمن کی تکلیف پر ہمارا دماغ خوش ہوتا ہے دنیا بھر میں انتقام لینے والی فلمیں اور کہانیاں اسی دماغی قیفیت کی تسکین کی وجہ سے مشہور ہوتی ہیں انتقام کے بھی دو راستے ہیں ایک میں دشمن کو ایزاد دینے کی خواہش ہوتی ہے اس کے لیے دانا کہتے ہیں ایسے خواہش مند انتقام لینے سے پہلے دو تابوت یا دو کفن لے کر چلیں کہ انتقام کے بعد آپ نے بھی ماری جانا ہے دوسرا راستہ نظرانداز کر کے دشمن یا مخالف کو ایسے بھول جانا ہے جیسے وہ ہے ہی نہیں آپ کی پرسکون زندگی اور مسکراہت پھر اسے روزانہ تھوڑا تھوڑا کر کے مارے گی البتہ ایک تیسرا راستہ بھی ہے جو عظیم لوگ اپناتے ہیں وہ گرے ہوئے دشمن کو بھی اپنی دشمنی بھلا کر مدد کا ہاتھ بڑھا دیتے ہیں ان لوگوں کو پھر اپنے پر آئے دوست دشمن سب ہی عظیم ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں موسیقی